یہ پہلی بات ہے یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے سمی صاحب یہ بیسیکلی پروہبیٹڈ فنڈنگ کیس ہے اور یہ اس پہ الیکشن ایک دوزار سترہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے یہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے آرٹیکل چھے کا اطلاق ہوتا ہے جہاں یہ بتایا ہوا ہے کہ کمپنیز وغیرہ انڈیویجول سے آپ نے فنڈ لینے ہیں پارٹی کے حوالے سے آپ نے کمپنیز وغیرہ سے نہیں لینے ہیں اب ان کمپنیز اگر آپ نے لے رہی ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار کیا ہوگا پہلے کبھر ناظرین کے لئے بزاتا چلوں یہ ایک ریپورٹ آنی ہے جو فانل آنی ہے ابھی تو اس کے بعد شوکاز جاری ہوگا جو بزاہت طلب کی جائے گی اور اس کے مطابق آرٹیکل چھے کے مطابق یہ فنڈ ضبط ہو جائیں گے یعنی بحق سرکار جتنے پیسے ہیں یہ بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے اس سے یہ کہنا کہ پارٹی بیان ہو جائے گی یا عمران خان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ اس کے بعد کا ایکشن ہے ابھی تو میں فیلحال آپ کو یہاں تک یہ بتاتا ہوں یہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اسی کے ریپورٹ میں اگر اپنے اختیارہ سے الیکشن کمیشن تجاوز کرے گا تو اس کو جوننے کی کوشش کرے گا کہ یہ فنڈ جو ہے نا یہ آرٹیکل سترہ کے ادارہ کار یا سیکشن دو سو بارہ اور دو سو تیرہ الیکشن ایکٹ کے تحت بھی آتا ہے حالانکہ وہ یہ اماؤنٹ جو ہیں وہ بہت پہلے بھی ہیں فورن فنڈنگ کیس کیا ہے فورن فن اگر آپ دیکھیں اچھا میں ازر صدیق صاحب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا جو خواہشات آ رہی ہیں نون لیگ کی جس طرح مولانا فضل الرمان نے سنائی بات جس طرح شباز شریف نے مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے پر یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں یہ کل فیصلہ فوری طور پر سنانے کے لیے تیار ہو گیا اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم میڈ آگست میں یہ فیصلہ کریں گے لیکن اور یہ خبر چلوا ہی الیکشن کمیشنر نے ذرائع کے ذریعے وہ سارے ری ریپورٹرز جو کور کرتے ہیں ان کو یہ کہا لیکن حکومت نے یہ ایک شور برپا کر دیا فینانشل ٹائمز کی سٹوری بھی چھپوا دی اور کہا کہ جی فوری طور پر فیصلہ کریں کیونکہ یہ تو عمران خان کو سیاست سے دکالنا چاہتے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی یہ آگے چل نہیں سکتی تو اس سے پہلے انہوں نے ایک پلاننگ کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کیمپین کی ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی تاکہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا اور اگر وہ کورٹ میں جائیں تو ہم کورٹ کو پہلے متنازع بنا دیں اور چیف الیکشن کمیشنر بلکل اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں اندے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ سارا کام کریں گے میں ایک صرف مثال دیتا ہوں اس لیے کہ جب عمران خان ان سے بات کر رہے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوال کیے تھے تو ترجمان الیکشن کمیشنر نے یہ کہا کہ ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں کام اور ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی سوال کے کسی سوال کے ہم جواب دے سکیں یہ عمران خان کی جو گفتگوٹی اس کے رسپانس میں مبینہ طور پر یہ کہا الیکشن کمیشنر کے ترجمان نے تو یہ رویہ ان کا ہے تو یہ تو آخری حد تک جائیں گے تو آپ تو قانون کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ لیکن یہ تو تلواریں سونت کر بیٹھے ہیں عمران کے بھوت سے ڈر رہے ہیں رات کو نیند نہیں آتی تو الیکشن سے اور سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے یہ وہاں کرنے کے لیے ہیں اچھا یہ سمی صاحب بات تو سچ ہے لیکن یاد رکھیے گا ان میں رسوائی ان کے ذریعانی ہیں یہ بات سچ بھی ہے اور رسوائی کی بھی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں آپ یہ عوام کو بے کو بناتے ہیں فورن فرنڈنگ ہے کیا اور آرٹیکل ستنہ اگر پڑھ لیں جو پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی پارٹی کام کرتی ہے یعنی فرض کریں کسی پارٹی کو بین کرنا ہے یا پابندی لگانی ہے یا اس پارٹی کو تحلیل کرنا ہے تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتی رہی ہے اور پیسہ لاکر جیسے مثال کے طور پر عمران خاند کی گورنمنٹ حضر صدیق صاحب آپ میں پھر میں روکتا ہوں معافی چاہتا ہوں آپ پھر قانون کی بات کر رہے ہیں کہ ثابت کرنا پڑے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ثابت کر کے ہو رہا ہے اس ملک میں پچھلے چار مہینے میں جو کچھ ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے مجھے بتایا کس چیز کی ثابت کرنے کی جب طاقت ہاتھ میں ہے حکومت ہاتھ میں ہے چیف الیکشنر کمیشنر جو ہے بظاہر پورا پاکستان کنونس ہے کہ باعث ہے تو پھر یہ قانون اور آئین کی بات کہاں پر ہوگی میں تو میں وہی سمیسہ بات کو لا رہا تھا کہ اگر واقعی اس کو فورن فنڈنگ ثابت کرنا ہے تو قانون کے مطابق لے کر جائیں لیکن یہاں یہ نہیں ہو رہا قانون ایک طرف پھینک دیا سلام آباد آئی کورٹ میں گئے ہیں کہ باقی پارٹیوں کے حوالے سے بھی لے آئے ساری پارٹیوں کو پریشان کی ہوتے ہیں اپریشن ریجیم چینج میں جو پیسہ آکے اپنا چلتی ہوئی گورنمنٹ کو فارق کیا آپ نے پیسے دے کے لیکشن کمیشن کی آنکھیں بند ہیں اس کے اوپر بھئی وہاں آنکھیں کھولنی چاہیے دی آپ کو وہ جو اتنا پیسہ ہیرو پیسہ آیا یہاں کا باقیدہ تقسیم ہوا لوگوں کے پاس ثبوت اس بات کے حوالے سے موجود ہے لیکن وہ تو نہیں کیا آپ نے